موسیقی مسیح میں آپ سب کو سلام عزیز مومنین ہمارے لئے بہت خوش آئین بات ہے کہ ہم نے مسیحی کلنڈر کے مطابق اپنے سال کا اختتام یسو بادشاہ کی عید پر کیا ہے اور آمد کے ایام سے اپنے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں پچھلے اتوار ہم نے آمد کے پہلے اتوار میں آمد کی پہلی امید کی شما روشن کر کے اپنے آپ کو تیاری توبہ اور پشا مانی کے لئے پیش کیا ہے عزیز مومنین اگر ہم اپنی انسانی زندگی پر نظر دھڑائیں تو اپنی انسانی زندگی میں کوئی بھی تقریب میں شرکت کرنے کے لئے ایک تیاری کا عرصہ درکار ہوتا ہے چاہے وہ تقریب شادی کی ہو چاہے کسی کی سال گرا ہو یا چاہے شکر گزاری کی تقریب ہو اس کے لئے ایک خاص عرصہ درکار ہے تا کہ ہم اپنے آپ کو اچھے طریقے سے تیار کر سکیں یہی وجہ ہے کہ کلیسیا بھی سال کے شروع میں ہی آمد کے ایام کا احتمام کرتی ہے تا کہ ہم اپنے آپ کو اچھے طریقے سے تیار کر سکیں اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیاری کا یہ ضرورت کیوں ہے یا تیاری اس تیاری کا مقصد کیا ہے تو اس تیاری کے مقصد یا ضرورت کو جاننے کے لئے سمجھنے کے لئے تاریخ کے اوراں کو پلٹنا پڑے گا جب تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی ابتداہی میں انسان نے جب خدا کا گناہ کیا خدا کی نافرمانی کی تو خدا سے دور ہو جاتے ہیں اور خدا اور انسان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ انسان جسے خدا نے محبت میں پیدا کیا بنایا وہ انسان خدا سے دور ہو کر گناہوں کی قید میں چلا جاتا ہے لیکن خدا جو رحیم ہے جو محبت کا خدا ہے وہ انسان کو ہمیشہ کے لئے اس گناہ کی قید میں رکھنا نہیں چاہتا تھا ہمیشہ کے لئے انسان کو اپنے سے دور رکھنا نہیں چاہتا تھا یہی وجہ ہے کہ خدا ابتداہی سے الہی منصوبہ تیار کرتا ہے اور انسان سے نجات دہندہ کا وعدہ کرتا ہے بائبل کے عالم بیان کرتے ہیں کہ جب خدا سامب سے مخاطب ہوتا ہے اور سامب سے کہتا ہے کہ میں تیری اور عورت کی نسل کے درمیان اداور ڈالوں گا اور عورت اپنی ایڑی سے تیرے سر کو کچلے گی تو کلام کے عالم بیان کرتے ہیں کہ یہ دراصل نجات دہندہ کی پیشن گوئی تھی خدا نجات دہندہ کا وعدہ کرتا ہے جو کماری سے پیدا ہوگا اور شیطان کا سر کچلے گا اور انسان کو گناہوں کی قید سے رہائی دے کر اس کی عبدی منزل یعنی ہمیشہ کے زندگی میں دوبارہ لے جائے گا اور خدا سے ملا دے گا اس لحاظ سے پرانا اہد نامہ اس نجات دہندہ کی آمد کی تیاری ہے اور اس تیاری میں مختلف انبیاء کرام نے لوگوں کی رہنمائی کی جن میں سہر فیرست عشایہ نبی ہے آج کی تلابتوں کی روشنی میں آمد کے ایام یا اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں آج کی پہلی تلاوت جو عشایہ نبی کے صحیفے سے لی گئی اس میں بیان کیا گیا ہے کہ پکارنے والے کی آواز بیابان میں خداون کی راہ یا شہرہ کو سیدھا کرو یا اس کی شہرہ کو ہموار بناو اس سے کیا مراد ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں عشایہ کی صحیفے کا پس منظر سمجھنا پڑے گا عشایہ نبی خداون یسو المسی سے سات سو سال پہلے آیا اور یہ وہ دور تھا جب اسرائیل قوم بابل کی اسیری میں تھی اور بابل سے لے کر یہودہ تک جو رستہ تھا وہ بیابان سے گرا ہوا تھا اور نہ ہموار رستہ تھا وہاں بہت سے گھڑے حائل تھے اور اسی لیے آج کہ جب اقتباس میں عشایہ نبی پیشنگوئی بیان کرتا ہے تو وہ دو پیشنگوئیاں پیش کرتا ہے سب سے پہلے وہ اسرائیل قوم کو تسلی دیتا ہے کہ ان کا خدا جو ان سے پیار کرتا ہے وہ انہیں بابل کی اسیری سے رہائی دے کر ان کی وعدہ کی سرزمین تک انہیں واپس لے جائے گا اور وہ رستہ جو نہ ہموار ہے اسے ہموار بنانا ہے کیونکہ خدا خود ان کے ساتھ چلے گا اور نہ صرف چلے گا بلکہ ان کے آگے آگے ان کی رہنمائی کرے گا عزیز مومنین اس پیشنگوئی کی تشبیح کو استعمال کرتے ہوئے اشایہ نبی اللہ ہی منصوبہ کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے وہ منصوبہ جس میں ایک نجات دہندہ ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا اور ہمیں گناہوں سے رہائی دے کر ہمیں دوبارہ خدا سے ملا دے گا یعنی ہمارا خداون یسو المسیح عزیز مومنین ہم دیکھتے ہیں کہ اس پیشنگوئی کی تکمیل آج کی انجیل مقدس میں ہوتی ہے آج کی انجیل مقدس مقدس مرکس کے مطابق انجیل میں ہم سنتے ہیں کہ مقدس مرکس اپنی انجیل کا آغاز ہی اشایہ نبی کی اس پیشنگوئی سے کرتے ہیں عزیز مومنین ہمیں اشایہ نبی کی پیشنگوئی کی تکمیل آج کی انجیل مقدس میں ملتی ہے آج کی انجیل مقدس مقدس مرکس کے مطابق انجیل میں مقدس مرکس اپنی انجیل کا آغاز ہی اشایہ نبی کی پیشن گوئی سے کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ ہماری توجہ یوہنہ استباغی کی طرف مرکوز کرواتے ہیں عزیز مومنین یقیناً یوہنہ استباغی بیابان میں وہ آواز ہے جو لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے کہ وہ خدا کی راہ کو سیدھا کریں خدا کی شہرہ کو ہموار بنائیں یوہنہ استباغی بیابان میں رہتا تھا اور پکار پکار کر لوگوں میں منادی کرتا تھا کہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے اور توبہ کرو اپنے گناہوں پر پشے مان ہو اور خدا کی طرف دوبارہ رجوع لاؤ تاکہ اس کی بادشاہت کے لیے تیار ہو سکو یقیناً یوہنہ استباغی وہ اشارہ ہے جو تمام لوگوں کو خداون جسو المسی اس کی طرف آنے میں رہنمائی کرتا ہے خداون جسو المسی کی پدائش تمام کائنات کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی وہ نجات دہیندہ جو بے عیب تھا اور بے عیب برہ ہوتے ہوئے گناہوں کا بوجھ تمام انسانوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر انسانوں کو گناہوں کی قید سے رہائی دیتا ہے اور انسانوں کو دوبارہ خدا کے ساتھ ملا دیتا ہے یقیناً خداون جسو المسی میں تمام تر پیشن گوئیاں تکمیل حاصل کرتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب خداون جسو المسی زندہ آسمان پر جاتے ہیں تو فرشتے رسولوں سے وعدہ کرتے ہیں انہیں بیان کرتے ہیں کہ جس طرح تم اسے جاتا دیکھتے ہو اسی طرح تم اسے پھر آتا دیکھو گے اور نئے عیدنامے میں بھی ہمیں بے شمار پیشن گوئیاں ملتی ہیں کہ خداون جسو المسی دوبارہ اپنے جہو جلال کے ساتھ واپس آئے گا اور دنیا کا انصاف کرے گا یا دنیا کی عدالت کرے گا اور جو برے ہوں گے انہیں سزا دے گا اسی وجہ سے ابتدائی کلیسیہ میں مسیحوں نے خدا کی دوسری آمد کا انتظار کرنا شروع کر دیا آج کی دوسری تلاوت جو کہ پترس رسول کے دوسرے ختمے سے لی گئی ہے یہ وہ دور تھا جب ابتدائی مسیحی مایوس ہونا شروع ہو گئے چونکہ یہ دور خداون یسو المسی کے تقریباً چالیس سال بعد کا دور ہے جب مسیحی خداون یسو المسی کا انتظار کرتے ہوئے تھک سے گئے تھے اور شک پیدا ہو گیا کہ کیا آیا خداون یسو المسی واپس آئے گا یا نہیں یا وہ اپنے آنے میں اتنی تاخیر کیوں کر رہا ہے عزیز مومنین اسی شک کو دور کرنے کے لیے پترس رسول اپنے خط میں واضح کرتے ہیں کہ خدا کے الہی بید انسانی سوچ سے بالا تر ہیں اور انسان اپنی کمزوری میں یا اپنی انسانی سوچ میں ان الہی بیدوں کو مکمل طور پر سمجھ نہیں سکتا اسی وجہ سے یہ انسان کی سوچ سے پرے ہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب آئے گا کیونکہ خدا کے نزدیک ہزار سال بھی ایک دن کے برابر ہیں اور وہ اس وجہ سے بھی اپنے آنے میں تاخیر کرتا ہے کیونکہ خدا کسی شخص کی ہلاکت نہیں چاہتا خدا چاہتا ہے کہ ہر شخص توبہ کرے اپنے گناہ پر پشے مان ہو اور دوبارہ اس کی طرف رجو لائے اور موت سے بچا رہے اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے آنے میں دیر کرتا ہے اور انسان کو ایک بار دوبارہ موقع دیتا ہے عزیز مومنین اس کے ساتھ ساتھ خدا کے آنے کا وقت کوئی انسان نہیں جانتا وہ چور کی مانت آئے گا کہ ہر مسیح کو تاقید کی جاتی ہے کہ وہ ہر وقت ہر لمحہ خداون کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کلیسیا بھی ہمیں آمد کے آیام فراہم کرتی ہے تاکہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں اپنی دنیاوی زندگیوں کو چھوڑ کر اپنے گناہوں گلتی خطاؤں پر پشمان ہو کر دوبارہ خدا کی طرف رجوع لائیں اور اپنے آپ کو ایک بار پھر سے خداون کی آمد کے لیے تیار رہیں عزیز مومنین یہاں پر ایک بات ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم مسیحی آمد کے ایام مناتے ہیں تو ہم مسیح کی تین آمدوں کا انتظار کرتے ہیں یا تین آمدوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں سب سے پہلی آمد وہ آمد ہے جو آج سے دو ہزار سال پہلے ننہے بچے کی صورت میں ہوئی جب خداون یسو المسیح چرنی میں پیدا ہوتے ہیں اور دوسری آمد وہ آمد ہے جس کا ابتدائی مسیحوں نے انتظار کرنا شروع کیا تھا اور آج ہم بھی انتظار کرتے ہیں یعنی خداون یسو المسیح کی وہ دوسری آمد جب وہ اپنے جاہو جلال میں آئے گا اور دنیا کی عدالت کرے گا اور تیسری آمد ہماری روز مرہ زندگی میں اس کی آمد ہے عزیز مومنین جب ہم خدا کا کلام سنتے ہیں اس کا بدن اور خون حاصل کرتے ہیں تو ہماری روز مرہ زندگی میں تشریف لاتا ہے یہ وہ تیسری آمد ہے اور ہم مسیح جب اپنے آمد کے ایام کا گاس کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ان تینوں آمدوں کے لیے تیار کرتے ہیں آج کی طلافتیں ہمیں بھی دعوت دیتی ہیں کہ ہم بھی اپنے آپ کو تیار کریں اپنے دل کی راہوں کو سیدھا بنائیں اپنے دل کی شارہوں کو ہموار کریں وہ راہیں جو شاید برائیوں کی وجہ سے ناہمبار ہو گئی ہیں وہ راہیں جن پر شاید دوسروں سے نفرت اور حسد کرنے کی وجہ سے گھڑے پڑ گئے ہیں وہ راہیں جو شاید خداون سے دور ہونے کی وجہ سے بہت سے کھندرات کا شکار ہو گئی ہیں وہ راہیں جن پر شاید ہمارے گرور اور تقبر کی وجہ سے بڑے پہاڑ اور ٹیلے ہائل ہو گئے ہیں آج کی طلابتیں ہمیں بھی دعوت دیتی ہیں کہ ہم بھی یوہنہ استغباغی کی تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے دل کی شارہوں اور راہوں کو دوبارہ سے ہموار کریں عزیز مومنین جرمن راہب بیان کرتے ہیں کہ خداون یسوع المسیح چاہے ہزار بار بھی بیت الہم میں پیدا ہو جائے لیکن اگر وہ میرے دل میں پیدا نہیں ہوتا تو میرے لئے بے فائدہ ہے تو آج کی طلابتیں ہمیں موقع دیتی ہیں کہ ہم اپنے دلوں کو تیار کریں تاکہ ہم خداون یسوع المسیح کا استقبال کر سکیں اور اس کی آمد پر تیار رہ سکیں اس کے ساتھ ساتھ آج کی طلابتیں ہمیں یہ بھی درست دیتی ہیں کہ ہم نے عمل پر زیادہ زور دینا ہے صرف تعلیمات کو ایمان تک محدود نہیں رکھنا حلوث حصول بار بار زور دیتے ہیں کہ ایمان اور عمل دونوں اکٹھے چلتے ہیں یعنی ایمان عمل کے بغیر ادورہ ہے اور عمل ایمان کے بغیر ادورہ ہے علامہ اقبال کا بھی مشہور شیر ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری عزیز مومنین آج ہمیں بھی اس بات کو ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم صرف ایمان تک محدود نہ رہیں بلکہ جس پر ایمان رکھتے ہیں اس کا عملی نمونہ بھی پیش کریں اسی طرح سے ذکر ہے کہ ایک دفعہ ایک خاتون آمد کے ایام میں اپنے آپ کو گناہوں کے اطراف کے لیے تیار کرتی ہے اور سوچتی ہے کہ میں اپنے گناہوں پر پشے مان ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کروں گی تو اس بات کا اظہار کہن سے کرتی ہے کہن اس کی پوری بات سنتا ہے اور اسے اطراف کا مشورہ دیتا ہے اور وہ خاتون جب اطراف کا ساکرامنٹ حاصل کر لیتی ہے تو کہن کفارے کے طور پر اور اسے کہتا ہے کہ آپ نے مرگی فروشوں سے مرگی کے مختلف پر اکٹھے کرنے ہیں اور اس کے بعد اپنے گھر سے چرچ کی طرف آتے وقت رستے میں ایک ایک پر کو ہوا میں اڑا دینا ہے عورت کہن کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی طرح سے کرتی ہے اور چرچ آ کر کہن سے مخاطب ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے جس طرح مجھے بیان کیا تھا میں نے اسی طرح عمل کیا ہے تو کہن اس کے بعد اس سے مخاطب ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب آپ واپس جائیں اور واپس ایک ایک پر کو اکٹھا کریں عورت پریشان ہو جاتی ہے اور کہن سے کہتی ہے یہ کام تو بڑا مشکل ہے میں کس طرح سے ہر پر کو دوبارہ کٹھا کر سکتی ہوں تو کہن خاتون کو سمجھاتا ہے کہ اسی طرح سے ہماری زندگی ہے ہم جو گناہ کرتے ہیں کسی کی دل ازاری کرتے ہیں کسی کا دل دکھاتے ہیں کسی کا دل توڑتے ہیں یا کسی کو سخت الفاظ کہتے ہیں تو ہمارے یہ کہے الفاظ اس پر گہرہ اثر چھوڑتے ہیں اور اطراف کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ ہمیں ان گناہوں سے مکمل لا تالکی مل جاتی ہے بلکہ خدا ہمیں دوبارہ موقع دیتا ہے کہ آئندہ آنے والی زندگی میں ہم ان تمام گناہوں غلطی خطاؤں سے پرہیس کریں جو ہم ماضی میں کرتے رہے ہیں اور عزیز مومنین اسی لئے آج کی طلابتیں ہمیں عمل کرنے کی دعوت دیتی ہیں کہ ہم نے توبہ کو صرف ایمانی طور پر محدود نہیں کرنا بلکہ اپنی انسانی بلکہ روز مرہ زندگی میں اس کا عملی نمونہ پیش کرنا ہے اور وہ ہم تب کریں جب ہم کسی سے نفرت کرتے تھے اور ان آمد کے ایام میں ان سے معافی مانگیں گے ان سے دوبارہ محبت کریں گے ان سے نفرت ختم کریں شاید ہم سے کسی کو تکلیف ہوئی تھی تو ہم اس سے جا کر معافی مانگیں گے اور اگر کسی کا ہم نے دل دکھایا ہے تو اس آمد کے ایام میں ہم اس سے معافی مانگیں گے اور تہیہ کریں گے کہ دوبارہ اس کا دل نہ دکھائیں اسی طرح سے اگر ہم سے کسی نے برا سلوک کیا ہے تو آئیں آمد کے ان ایام میں ان تمام لوگوں کو معاف کریں انہیں معاف کرتے ہوئے انہیں دوبارہ قبول کریں آج خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمیں اپنا فضل دے کہ ہم اپنی انسانی زندگی میں رہتے ہوئے جب کمزور ہیں تو خدا کا فضل کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی انسانی زندگی میں خدا کے ساتھ جڑے رہیں اور نہ صرف جڑے رہیں بلکہ اس کی تعلیمات کو اور اس کے احکامات کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں اور مسیح تعلیمات پر چلتے ہوئے تمام تر لوگوں سے محبت کریں معاف کریں اور جن سے ہم نے برا رجوع کریں تاکہ ہم خدا کی آمد کے لیے مکمل طور پر تیار ہو سکیں خدا ہم ایسا کرنے کی توفیق اطاع کریں آمین آپ سب کو صویرہ ٹی وی کی طرف سے اور میری طرف سے آمد کا دوسرا اتوار مبارک ہو